موسیقی موسیقی عبر رحمت کسانوں کے لیے زہمت بن گئی ڈی جے خان مزفرگر لئیہ سمیت دیگر علاقوں میں بارش نے گندم کے فصل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی بارش اور تیز ہواوں سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خطشہ کاشکار پریشان بارش میں گندم کی فصل کو پانی نہ لگایا جائے فصل میں موجود کھڑا پانی نکارا جائے ذرعی ماہرین کی کسانوں کو ہدایات چاری بہاولپور میں تفانی بارش کسانوں کے لیے آزمائش بن گئی چولستان مٹھرا بنگلہ کے مقام پر سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل تباہ ادھر میاوالی میں بھی جالاباری نے فصلوں کو ملیا میٹ کر دیا بارش اور جالاباری سے گندم چنے اور چارے کو نقصان کسانوں کا آلہ حکام سے مدد کا مطالبہ پورٹ عباس ہاکڑا رائٹ کنال میں تیس پوٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا سینکڑوں ایکڑ پر محیط گندم کی فصلے زیرے آپ مہمہ انہار و مقامی لوگ شگاہ پور کرنے میں وطروب ادھر خان پور آب حیات نہر کا شگاہ پر نہ ہو سکا شگاہ پچاس سے بڑھ کر ساٹھ پوٹ ہو گیا ہزاروں ایکڑ پسر کی گندم زیرے آپ پانی نزدی کی بسیوں میں داخل لوگ نقل مکانی کرنے لگے اہل علاقہ سراپہ احتجاج آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ دنیا پور یونین کانسل لدھا بہر نہر کا بند ٹوٹ گیا سو ایکڑ سے زائد رکبہ زیرہا درجنوں ایکڑ گندم کی تیار پسل تباہ ہو گئی نہری پانی قریبی قمرستان میں بھی داخل ادھر صادق آباد میں صادق مائنز میں تیس فوٹ اور منٹھار نہر میں بیس فوٹ گہرہ شگاہ پڑ گیا ڈیپری کمیشنلی شہزاد نے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا عبر رحمت زحمت بن گئی کبیر والا میں گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص جانبہ حق سناوہ میں مکان کی چھت گرنے سے چھ سالہ بچہ جانبہ حق ملبت لے دبی خاتون ہسپتار لے جاتے ہوئے دم توڑ گئی ادھر میاں چلو میں گھر کی چھت گرنے سے دو خاتین زخمی ہو گئی شہر اولیا میں وقفے وقفے سے بارش تاریک روڈ رشید آباد سمیت دیگر مقامات پر پانی جمع ملتان کی اہم شہراہوں پر پانی موجود ٹرافک کے روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ادھر ملتان بیس مینجمنٹ نکاسی آپ کے لئے کوششا بہاول پور میں حالیہ بارش سے شہر ندی میں تبدیل سرکولر روڈ لاری اڈا سمیت دیگر آہم شہراہوں پر پانی ہی پانی ادھر شریف میں تمام سڑکے ندی نالوں کا مناظر پیش کرنے لگی ٹرافک نظام بری طرح متاثر شہریوں کو دوران سفر مشکلات کا سامنا ادھر بہاول نگر میں عملہ صفائی مشینوں کے ساتھ ساتھ پانی کو نکالنے کے لئے ہاتھوں سے کام کرنے لگا جب پری کمیشنر آغازہیر عباس شرازی کا خانوال کا مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے پانی کے نکاس کے عملی اقدامات کا جائزہ لیا میونسکبل کمیٹی کے عملے کو دن رات کام کرنے کی ہدایت جاری کہا شہری بارش کے موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں دن ہو یا رات آندھی ہو یا توفان کسی بھی حادثے کے صورت میں اہلکار مکمل تیار رہے ملتان میں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناتک حیاف کی زیر صدارت اجلاس ریسکی آف سران اور اہلکاروں کی شرکت ایمرجنسی کی صورت میں بروقت سہولیات پراہم کرنے کی ہدایت کرتی پاکستان ریلوے کے نظام میں بہتری کے دعوے ہوا ہو گئے بارش میں ملتان ذکریہ ایکسپریس کے ایسی سٹینڈرڈ کی چھتیں ٹپکنے لگیں ریلوے حکام خاموش مسافر سردی میں مہنگا سفر کرنے پر مجبور آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سخی سرور برساتین آلے میں بہت جانے والی بسوں کا معاملہ تین دن کے آپریشن کے بعد مٹی میں دبی بسوں کو نکال لیا گیا برساتین آلے میں تغیانی کے باعث آپریشن تاخیر کا شکار ہوا جنبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام صوبے کی طرف پہلا قدم ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جنبی پنجاب صوبے کے قیام بارے اجلاس جنبی پنجاب سیکریٹریٹ کے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا شرکانیں صوبے اور سیکریٹریٹ کے قیام متعلق تجابیز پیش کی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے قیام سے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار کا فورٹ منرو کو موڈل سیاحتی مقام بنانے کا اعلان فورٹ منرو کا ماسٹر پلان جلد تیار کرنے کا حکم دے دیا کہا کہ سیاحت اور سمایہ کاری کا چولی دامن کا ساتھ ہے بہاول پور ملتان ڈیرہ غازی خان سے فورٹ منرو تک بسے چلانے کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کی جائے خستہ حال سڑ کے ناکش سیورت سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ جب ری کمیشنر شوزب سعید نے بہاول پور کے لیے پچپن ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی پانچ سو ملین کے فنڈز بھی منظور تعلیم، صحت، روڈ اور وارٹر سپلائی کی سکیمیں جون سے پہلے مکمل کرنے کا اندیا دے دیا رحیمیہ خان میں میدہ، جگر، آنٹ اور یرکان کے علاج ہوگا میاستر شیخ زید ہسپتال میں گیسٹرینٹرالوجی کا آؤٹڈور اور ہیپیتالوجی کا یونٹ بنا دیا گیا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر تاریخ احمد نے آؤٹڈور اور ہیپیتالوجی یونٹ کا استطاع کیا لاہور ہائی کورٹ کا ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے ایک بڑا منصوبہ ملتان سمیت پانچ بڑے شہروں میں کمرشل کورٹس بنانے پر غور نامزر چف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے ورلڈ بینک کے وقت کی ملاقات کمرشل کورٹس بنانے کے ابتدائی منصوبے کے حوالے سے تبادلے خیال ملتان میں مہنگی چینی کے فروغ کا سلسلہ نہ تھم سکا شہر اولیا میں اسی روپے فیکلوں کے حساب سے چینی کی فروغ چاری شہریوں نے چینی کا استعمال کم کر دیا دکاندار بھی چینی کی فروغ کم ہونے پر پریشان ملتان میں پیٹرول پمپس پر صفائی کا نظام بیسٹ مینجمنٹ کمپنی دیکھے گی ڈیپورٹی کمیشن ملتان آمیر خطک نے کمپنی کو ذمہ داری سوپ دی کہا پیٹرول پمپس مالکان پر بھاری جرمانے آئیت کرنے کا اختیار بھی کمپنی کو حاصل ہوگا شہر اولیا کے مکین طبی سہولیات کو ترس گئے شہر کے بائیس سے زیاد بنیادی مراکز سہت پر عدویات کی کمی میزمہ سہت شہریوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ڈاکٹرز اتیاب کے ذریعے عدویات خریدنے پر مجھبور شہر اولیا میں میپکو کے نادہ ہندگان کی شامت آگئی میپکو کا پچاس بڑے نادہ ہندگان کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے نادہ ہندگان سربراہان کی بجلی منقطع ہوگی بڑے نادہ ہندگان کے ذمہ تین کروڑ نواسی لاکھ سے زائد کی رکھ واجب بلالا ہے ریجنل ٹیکس آفیس ملتان ٹیکسی کٹھا کرنے کے لئے متحرک دس دنوں میں تمام نون فائلرز کا دیٹا جمع کر لیا ٹیکس کو شمارے جمع نہ کروانے والے ایک لاکھ چھالیس ہزار انہتر نون فائلرز کو نوٹسل جاری تمام نادہ ہندگان کو ٹیکس جمع کروانے کی ہی دائر ایف بی آر اور تاجروں کے درمیان ہونے والا محایدہ ٹوٹنے لگا کمیشن ان لینڈ ریوینیو آزم حلیم کا کہنا ہے کہ تاجروں نے محایدے کے مطابق وعدے کی پاسداری نہیں کی ایف بی آر حکام نے تاجروں کے ساتھ بنائی جانے والی کمیٹیاں ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ملزمان نے پولیس پر حملہ کر کے ساتھیں ملزم کو قتل کرنے کی کیس کی سماد انصداد دہشکگردی کی خصوصی عدالت نے ملزم بلال کو پیش کرنے کا آخری موقع دے دیا ملزمان پر فرد جرم آرک کرنے کے لئے سماد گیارہ ماش تک ملکوی کر دی گئی ملتان پولیس کا انوکھا کارنامہ تھانا کینچ نے آج سالہ کازم پر چھ سالہ سجاد سے بدفیلی کا مقدمہ درج کر دیا کازم کا والد حصول انصاف کے لئے عدالت پہنچ گیا بھائی کو فرار کرانے پر بھائی پر بھی مقدمہ درج کر دیا والد کا پولیس پر بچوں کو ناجائز پھنسانی کا الزام ملتان بہاولپور بائی پاس کے قریب تیز رفتاری کے بائی ساتھ سا تیز رفتار کنٹینر ڈرائیور سے ٹکرا کر اُلٹ گیا ملتانی متاثر دیرہ غازی خان میں ذریعت میں آپ کے لائسنس کے حصول کے لئے شیڈیول جاری درخواست خوزار دس سے ستائیس ماشتر محکمہ زراد پیس مارننگ دفتر میں درخواستیں جمع کروا سکیں گے تشدید لائسنس کے لئے ٹریننگ فیس 3300 اور نئے لائسنس کی ٹریننگ فیس 6600 روپے ہوگی کمیشنر نظیم صادقہ دیجی خان کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی ستھرائی انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنر نے شہزاد کالونی میں خالی پلوٹ سے پانی نکلوانے کے ہدایت کی گوبر پھینکنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا کمیشنر نے پل پیارے والی پر ڈی وارٹرنگ کا بھی جائزہ لیا ڈی پیو کمیشنر ڈی رغازی خان کی سخی سرور آمد ڈی پیو اختفاروں کے ہمراہ دربار اور شہر کا دورہ کیا صفائی اور لائٹنگ سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا ڈی پیو نے سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی ادھر ڈی پیو ڈی رغازی خان کی پولیس افسران سے تاروخی میٹنگ گلے بھر کے مجموعی صورتحار کا جائزہ لیا پر صغیر پاکوہن کے عظیم روحانی پیشوہ حضرت سید احمد سلطان المعروف سخی سرور مزار اقدس پر حاضر دائرین کرش ملک بھر سے قافلوں قیامت کا سلسلہ جاری عقیدت مندوں کی مزار پر چادر پوشی اور فاتحہ خانی سی سی ٹی وی کیمرے نرس سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایڈیشنل ڈیریکٹر پی ایچ اے تاریخ بکسا کی ڈی جی خان آمد ڈیپٹی کمیشنر تاہیق فاروق کے ہمراہ پی ایچ اے سے متعلق ویڈیو لنگ میٹنگ کی پی ایچ اے ڈی جی خان اور لاہور کو تین تین الگ پروجیکٹ سوپ دیے گئے تونسا پبلک پارک، تونسا انٹرینس اور سٹی پارک کی بیوٹیفیکیشن پی ایچ اے ڈی جی خان کرے گی سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیل دریشہ کا تھانہ مقدوم رشید کا دورہ حوالات ریکارڈ سمیت دیگر امور کا جائے تلیا قیدیوں سے ملاقات کی اور مسائل میرٹ پر حل کرنے کی ہدایت بھی کی آرپیو ملتان وسیم احمد سیال کی ویہاری میں کھلے کا چہری مسجد میں موجود شہریوں کے مسائل سنے اور ازالی کے لیے احکامات بھی دیئے ادھر اے ڈی سی جی لیا اشفاق سیال کی کھلے کے چہری بی ایس پی صدر منور بلزار کے ہمراہ سائلین کے مسائل سنے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے سپیس سائنس ڈپارٹمنٹ کے چیرمن پروفیسر ڈاکٹر جاوید سمی کا یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کا دورہ مختلف شعبوں کا معینہ کیا اور بریفنگ لی رحیمیہ خان میں مرکزی انجمن تاجران کے اہدداران کا چناؤں عبدالروف مختلف صدر عبدالسلام جنرل سیکیرٹر منتخب دونوں اہدداروں کا چناؤں باہمی رضا مندی اور بلا مقابلہ کیا گیا دوستو اور تاجروں کی جانب سے منتخب اہدداران کو مبارک باندھ تحریک انصاف جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ وفا نہ کر سکی ملتان میں رہنما پیپلز پارٹی سلیم الرحمان میو کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب صوبے کے لیے سنجیدہ نہیں دوہزار بیس میں بھی جنوبی پنجاب صوبہ بنتا نہیں دیکھ رہے مظلوم کشمیریوں سے زارے جہتی کے لیے ریسکیو کے ذریعے تمام لئیہ میں سیمینار اسسسٹن کمیشنر نیاز احمد کی خصوصی شرکت ریلی میں شرکانے کشمیریوں کے حق اور انڈیا کے خلاف نارے لگائے پنجاب کالج بہاولپور میں کل سجے گا بیگ پارلر سپر شیف مقابلہ پروگرام مارڈل ٹاؤن پنجاب کالج برانچ میں منقض ہوگا طالبات دن بارہ سے دو بجے تک حصہ لے سکیں گی عالمی یوم خاتین کے حوالے سے ویبن یونیورسٹی ملتان میں تقریب کا احتمام طالبات اور خاتین کی بڑی تعداد میں شرکت ایم پی سبین گول سٹیو ہمانسی اور ڈی ایس بی اتیا جانفری بھی تقریب میں شریک ہوئی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں خاتین کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار یونیورسٹی کے پروفیسرز اور طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت سیمینار میں خاتین کے اسلامی اور آئینی حقوق بارے آگاہی تھی گئی سرائی کی اجرک دیو اسیب کی ثقافت پہچان ملتان میں خاجہ فرید کورجہ اور ظہور احمد دھریجہ کی قیادت میں رہ لی منصفر کمیٹی لئیہ میں کے کارٹنی کی تقریب شرکا کو سرائی کی اجرک بھی پہنائی گئی دھول کی تھاپ پر سرائی کی جھومر نے سما باندیا سرائی کیستان ڈیموکریٹک پارٹی کے جانب سے اجرک دے پر تقریب چیرمین سرائی کیستان ڈیموکریٹک پارٹی رانہ فراز نون رہنماء تحریک انصاف قربان فاطمہ سمیت اہم شخصیات کے شرکت شرکا نے جھومر ڈال کر تقریب کو چار چاند لگا دیئے رحیم یا خان ڈسٹرک بار میں سرائی کی اجرک کا دن میمبران بار نے ایک دوسرے کو نیلی روائیتی اجرک پہنا کر محبت بھائی چارے کا پیغام دیا صدر ڈسٹرک بار رائے مظر حسین خرل کا سرائی کی وسیعت کے محرومیوں کو دور کرنے کے لیے جنوب پنجاب صوبہ بنانے کا مطالبہ شہر اولیاء مزید ہوگا سرسبز و شاداب کمیشنر ملتان شان الہت نے پودا لگا کر پلانٹ فور پنجاب دے مہم کا آغاز کر دیا کمیشنر نے آفیس کے ملازمین اور شہریوں میں مفت پودے تقسیم کیے ایڈیشنل کمیشنر طیب خان اسسسٹن کمیشنر خاجہ امیر نے بھی پودا لگایا اور خاجہ فرید یونیورسٹری رحیم یا خان میں پھول میلے کا آغاز یونیورسٹری دین پروفیسر ڈاکٹر محمد اسکر حاشمی نے پھول میلے کا استطاق کیا بچوں نے اپنے ہاتھوں سے شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے